نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرما چھتیس گرمے فرضی جاتی کا معاملہ گرما گیا ہے ایسی ایسٹی ورک کے یواؤں نے ان مدوں کو لے کر نگن پردشن بھی کر دیا ان یواؤں کا عروب ہے کہ فرضی جاتی پرمار پتر بنوا کر کئی لوگ سرکاری نوکریہ کر رہے ہیں پردشن کاریوں کی مانگ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہٹایا جائے ویدھان صبح کے مونسون ستر کے پہلے دن ہوئے اس ہنگامے سے سیاسی ماحول گرم ہو گیا ہے بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی دل اس مدے کو لے کر ایک دوسرے پر حملہ ور ہیں بات آج اسی مدے پر ہوگی چرچہ آج اسی مدے پر ہوگی لیکن سب سے پہلے ایک نظر سوالوں پر ڈال لیتے ہیں سوال نمبر ایک سوال نمبر ایک یہ کہتا ہے کہ کیا ہے فرضی پرمار پتر نوکری کا معاملہ دراصل میں آپ کو بتا دوں کہ ان نواؤں کا عروب ہے کہ فرضی پرمار پتر کے ذریعے کئی لوگ سرکاری نوکریاں کر رہی ہیں چلیے اب بات کر لیتے ہیں دوسرے سوال کی دوسرا سوال یہ کہتا ہے کہ نگن پردشن سیورو جتانے کا طریقہ کتنا جائز ہے طریقہ بلکل غلط ہے یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آخر یہ طریقہ کتنا صحیح ہے طریقہ بلکل ٹھیک نہیں ہے لیکن مجبوری بھی آپ دیکھئے یواؤں کی سوال نمبر تین سوال نمبر تین یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ چناوی سال میں کتنا بڑا مدہ ہوگا یہ بھی واجب سوال ہے کہ چناوی سال میں جب یہ مدہ سامنے آیا ہے تو کتنا بڑا مدہ ہے یہ سوال نمبر چار سوال نمبر چار پر ہم نظر ڈال دیتے ہیں سوال نمبر چار کہہ رہا ہے ایسی اسٹی یواؤں کی ناراضگی کا ہوگا سیاسی فیکٹ کیا سیاست پر اس کا پربھاؤ پڑے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اور اس پر چرچہ کرنے کے لیے دو خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑیں گے اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اشوک بجاج جی بیجے پی نیتا ہیں اور کانگریس کے طرف سے ہیں نتین بھنسالی جی آپ دونوں کا سواغت کرتا ہوں میں آپ دونوں سے یہ چرچہ پر لوٹوں گا لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ دکھا دیتے ہیں درشکوں کو چناوی سال میں 36 گڑھ میں پردشن کا سلسلہ تھمتھا نظر نہیں آ رہا ہے کرمچاریوں کی اڑتال اور پردشن کے بیچ اب اسی ایسٹی ورک کے یواؤں نے مورچہ کھول دیا مونسون ستر کے پہلے ہی دن رائیپور میں ویدھان سبھا اور وی بی آئی پی کافیلے کے پاس اسی ایسٹی کے یواؤں نے نگن پردشن کیا ان یواؤں کا عارب ہے کہ فرضی جاتی پرمال پتر بنا کر کئی لوگ سرکاری بیبھاغوں میں نوکریہ کر رہی ہیں ان کی مانگ ہے کہ فرضی جاتی پرمال پتر کی آدھار پر سرکاری نوکری کر رہے لوگوں کو ہٹایا جائے مونسون ستر کے پہلے دن ایسٹی یواؤں کے نگن پردشن کو لے کر سیاسی ماحول گرما گیا ہے پورو سی ایم ڈاکٹر امن سنگ نے ایسے لے کر سرکار پر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ سرکار کے خلاف آکروش چرم پر ہے وہی نیتا پرتپکش نانو چندیل نے کہا کہ راج سرکار کو برخواست کرنے کے لیے راجپال سے مانگ کی جائے گی وہی بی جی پی نیتا امیت مالوی نے ٹویٹ کر سرکار پر نشانہ سادھا اور لکھا کہ راج کی کانگریس سرکار نے ایسی ایسٹی کو تھگنے کا کام کیا ہے پورے کرمچاری کے اندر بھیاپا کا سنتوش ہے دہنک ویتن بھوگی کرمچاری لنگے سمیے سے آندولانی رت ہے ان کی بات کوئی سننی رہا ہے اور آج تو ساری سیوائے توڑ دی سرکار کے پتی نراکی کا اظہار کرنے کا اتنی بڑی سنکھیا میں دو سو ڈھائی سو نویوک کپڑے اتار کر ایسی ایسٹی آر اچھڑ میں گلت نیوکتی کا ویروت کر رہے ہیں لگارتار سرکار کو بتانے کے بعد بھی سرکار اس پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں اور دھیان اگرشت کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ بنایا ہے ایسی پریشتیاں کیوں بنی اس بوپے سرکار کے خلاف اس کانگریس سرکار کے خلاف کہ ہمارے نوجوانوں کو کپڑا اتار کر نگن پردرشن کرنے کے یہ بیوست ہونا پا ادھر کانگریس نے اس کے لیے بی جے پی کو ذمہ دار بتایا ہے منتری شیف کمان ڈہریہ نے کہا کہ بی جے پی کی سرکار میں بہت لوگوں نے فرضی پرمال پتر سے نوکری حاصل کی انہوں نے کہا کہ فرضی پرمال پتر ماملے میں کئی لوگوں کو ہٹایا بھی گیا ہے لیکن کئی ماملوں میں کوٹ سے اسٹے ہیں ایسے میں سرکار کی اپنی مشکلیں ہیں شیف ڈہریہ نے یواؤں کے نگن پردرشن کو بھی گلت بتایا ہے پرجاہ تندر میں اپنی بات رکھنے کا سب کو ادھکار ہے اور اس طرح کے جس طرح سے آج ان لوگوں نے سڑک میں نگن پردرشن کیا یہ اوچیت نہیں ہے ان لوگوں کو آ کر اپنی بات رکھنے چاہیے سہی پھورم میں سب کی سنی جاتی ہے اور نشترک سے ایسے لوگوں خلاف کاروائی ہو رہی ہے اور ہماری سرکار نے بہت سارا لوگوں جاج کے بعد ہٹانے کا کام بھی کیا ہے چھتیس گھر راج بننے کے بعد سے راجی کے بیوینر بیبھاغوں کو شکایت ملی تھی کہ گہر آرکشت ورک کے لوگ آرکشت ورک کے کوٹے کا لاب سرکاری نوکریوں میں اور راجنتک شیطروں میں اٹھا رہی ہیں اس ماملے کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے راجی سرکار نے اچھ سری جاتی چھانبین سمیتی گٹھت کی جس کی ریپورٹ کی آدھار پر ایسے لوگوں کو برخواست کرنے کے آدیش چاری کر دیے گئے لیکن تمام اڑچنوں کی ورے سے اس آدیش کا کوئی خاص پربھاؤ نہیں دکھا ایسے میں ایسے ایسے ایسٹی ورکی یواؤں نے پردشن کا راستہ اپنایا ممتہ لانجیوار نیوزیٹین رائیپور تو بہت ہی گمبھیر مدہ ہے بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے اس پر چرچہ کرنے کے لیے دو خاص میمان ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی سے ہیں بی جے پی نے تھا اشوک بجار جی اشوک جی بہت سواغت ہے کانگریس کا پکش رکھیں گے کانگریس پر وقت ہے نیتین بنسالی نیتین جی آپ کے بہت سواغت کرتا نیتین جی چروعات آپ سے ہی کرنا چاہوں گا ہم سب جانتے ہیں کہ سب کو اپنی عزت عصمت اور آتم سمان پیارا ہوتا اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان یواؤں پر کیا گزری ہوگی ان کی کیا مجبوری رہی ہوگی کہ انہوں نے پورا طریقے سے نگن ہو کر پردشن کیا ہے سرطوں پر کیا کچھ کہیں گے نیتین جی سمجھ جی لوگ تنتر میں آندولن کرنا اپنے عدکاروں کے لیے لڑنا دھرنا دینا پردشن کرنا یہ بالکل لوگ تنتر میں ہر ویکٹی کو ہر نگرک کو یہ عدکار ہے پر یہ جو پردشن کا جو طریقہ ہے یہ غلط ہے میں اس پردشن کے طریقے کو پورا روپ سے ست پرتیشت غلط مانوں گا اور غلط کہوں گا بھی میں نہیں ساتھ بی جے پی کے پروکتہ بھی یہ مانیں گے کہ یہ طریقہ غلط ہے اور بھی پلیٹ فارم ہے اچھت پلیٹ فارم پر باتوں کو رکھنا تھا نیراکران ہوتا اور میں جس ویسے پر انہوں نے پردشن کیا اس ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ سات سو انٹھامل لوگوں کی شکایتوں کے آدھار پر جاج ہوئی تھی جاج بن سمیتی نے اس پر دو سو انسٹ پرمار پتر دو سو انسٹ پرمار پتر فرجی پا ہے فرجی پرمار پتر پانے کے بعد جو ہے ہماری جھان بن سمیتی نے اس پر کاروائی کی اور ماننی نیتن جی نیتن جی ہم بھی اس طریقے کے پردشن کو صحیح نہیں ڈھلا رہے ہیں ہم بھی اسے غلط بتا رہے ہیں لیکن اب سوال تو ہی اور تحلہ کی آخر یہ کیوں کرنا پڑا ان کو بتا جاتا ہے کہ انہیں پہلے بھی آمران انشن کیا تھا ایک پریس نوٹ جاری کیا تھا جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی جائیں گی تو وہ نگن پردشن کریں گے کیا سرکار نے پرشاسہ نے اس کو گمبیر تاسی نہیں لیا کیا اس بات کی تعمل کی جا چکی ہے انہیں یہ بتایا بھی جا چکا یہ ڈاڈا بھی ان کے پاس ہے کہ ساتھ سو اٹھاوال لوگوں کی شکایتیں ہوئی دو سو انسل پرمان پتر پرجی پایا گیا جن کے وہ برخاص کرنے کے نردش شاشن دوارہ اچھستر یا نردش دیئے گئے پر اس کے بعد کچھ لوگ اس میں ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ہائی کورٹ سے جا کر وہ سٹے لے آئے ہیں تو جو سٹے لے کر آئے ہیں وہ معاملہ نیایا لے میں بیچارہ دین ہے یہ ان یوہوں کو اچھے سے پتا ہے اور کچھ لوگوں کو برخاصت بھی کیا گیا ہے اور کچھ چیزیں یدھی کہیں کچھ چیزیں اٹھکی ہوں گی یا روکی ہوں گی تو یہ پتا لگایا جا رہا ہے اب میری جانکاری میں ایک بھی ایسا پرکرڑ نہیں ہے جو کی فرجی پرمان پتر کے آدھار پر جس کے پرمان پتر فرجی پائے گئے ہو اور وہ بینا نیایا لے کے اس تغن کے نوکری کر رہا ہو تو یوہوں کو اس وصحے میں سوچنا تھا سکرین پر بھی اور یہ سب دیکھ کر بھی کہ اس طریقے کے پردشن کے لیے نجانے ان کو کن لوگوں نے اتصاہیت کیا اور دوسری چیز یہ جو ہے نیوکتیاں یہ نیوکتیاں تو بھارتی ہے کن لوگوں نے اتصاہیت کیا کیا لگتا ہے یہ فرجی پرمان پتر بھی بھارتی ہے نتین جی کس پر شک ہے آپ کو کس پر شک ہے کس کی طرح اشارہ کر رہا ہے نتین جی یہ فرجی پہ جاتی پرمان پتر بنوانے کے آپ کے سمیں آپ کے پرشان نتین جی ایک چیز ایک چیز بتا دیجئے نتین جی اکسانے کا اشارہ کس طرف کر رہے ہیں آپ بھئی اکسانے کا اشارہ میں سیدھے طور پر تو مجھے جانکاری نہیں ہے کہ کس نے اکسایا پر کچھ تو ہوگا کہ یہ یوہ اس طریقے کا پردشن کرنے پر اتار ہوئے تو یہ اتنے بھی مجھے لگتا ہے کیونکہ ویدان صبح ستر چل رہا پہلا دین ہے کسی بھی طریقے سے سرکار کو بدنام کرنا آج دیکھئے اس پرکار کے پردشن سے کیا چھوی بن رہی ہے کیا میسج جا رہا ہے یہ پردشن کے سارے لوگ لندہ کر رہے ہیں بلکو بلکو پردشن کا طریقہ غلط ہے پردشن کے لئے ٹھیک ٹھیک لوٹوں گا اشوک جی اس کا جواب دے دیں گے اشوک جی سے ریکشن بھی لے دیتے ہیں اشوک جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے یہ واہو کیسے پردشن پر دیکھیں ایسا ہے کہ آج پورے چھتیز گڑھ میں سرکار کے خلاف جبردست محول ہے ہر ورگ ایسی محلائیں کمچاری ادھکاری کسان کمچاری سب ترست کوئی ایسا ورگ نہیں ہے جو کے من میں آکروس نہ ہو سرکار خلاف اور یہ جو آج ہوا ہے یہ تو آکروس کی پراکاشتہ ہے لوگ سڑک پڑھائے اور جس حالت میں آئے اس سے سمجھ جانا جی سرکار کو کہ اس سیما تک لوگ پہنچ پا رہے ہیں آنے والے سمجھ میں اگر آپ اس حالت کا سمرتن کرتے اشوک بھئیہ آپ اس طریقے سمرتن کیا آپ نے بار بار انہیں آس دیا سوچنا دی پولیس کو آپ بھارتی جانتہ بارٹی طرف ہے تو بھارتی جانتہ بارٹی آپ کو ہر معاملے میں سب بھارتی جانتہ بارٹی آتی لگی سوال یہ بھارتی 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 سکتے نیوکتی آپ کے ساتھ انکال میں ہوئی میں نے تو پوچھا آپ کے پرشاشنی قدی کاریوں نے سرکار میں کتنے روپے لیے اور نیتاؤں نے کتنے روپے لے کر یہ فرزی پرمائن پتر بنائے جواب دیجئے کیونکہ کیا دھرا تو سارا آپ کا ہے ارے بھائی تو فرزی پرمائن پتر دینے والے خلاف آپ کیا کاروائی کر رہے ہیں آپ سارے چار سال میں ہر بارہ باج پا کو دیکھیں اپنی جواب دھریس نہیں مکر سکتے آپ کو یہ جواب جنتوں کو دینا پڑے سارے چار سال پردشن کا سمرتھن کرتے ہیں جو تنظر میں ادھکار ہے پردشن کا دھرنے کا اندولن کا پر کیا یہ اچھ طریقہ ہے آپ سمرتھن کرتے ہیں آج مجبور کیسے ہوئے آج یہ حالت میں آنے کے لئے مجبور ہوئے پر آپ سمرتھن کرتے ہیں کیا آج میں جو سنگا جائے جواب لیتے ہیں نتین جی میرے ایک سوال آپ سے یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں بی جے پی شاسن کال میں فرضی پرمان پتر بنے اور نوکریان مل گئیں لوگوں کو فرضی پتر کے ذریعے تو لیکن اس ٹائم ایسا بردشن کیوں نہیں ہوا آپ کی سرکار کی ٹائم ہی یوان ایسا پردشن کیوں کیا پھر دیکھ پردشن کیوں کیا کیونکہ ہماری سرکار مکھے منتری سویدن سیل شکایت پرابط ہوئی کہ جو لوگ ایسٹری ایسٹی نہیں ہیں ان کے وہ نوکری کر رہے ہیں تو چاند بن سمیتی کا گھٹن کیا گیا چاند بن سمیتی میں میں نے پتایا سات سو ایسا لوگوں نے شکایت کی اور دو سو انسٹ پرکرل جو ہے وہ پھرجی پائے گئے پھرجی پائے گئے تو ان کو تتکال برخواست کرنے کے آدھیس ہوئے پر وہ لوگ ہائی کورٹ میں جا کر انہوں نے اپیل کی اور ہائی کورٹ سے اسٹے لے کر آگئے تو جو لوگ اسٹے لے کر آئے ہیں وہ لوگ ہی کارے رہے ہیں اور اس ویسے میں بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ شاشان اور پر ساسر نے کڑے نردیز دیئے ہیں ان سارے ویباغوں کو جہاں پر فرجی پرمال پتر کے آدھار پر جو لوگ نوکریہ کر رہے تھے اور جنہوں نے اسٹے لائے مہا ادھی وقت کے مادیم سے جل سے دل کورٹ میں اس کی سنوائی ہو اور ان کو برخواست کیا جائے یہ کاروائی بھی بلکول پرکریا دین ہے پر اس پرکار کے پردرشن کا بھاجپا مجھے لگتا روپ سے سمرتن کر رہی ہے کیونکہ اسو بجاج جی ایک بار بھی اس پرکار کے پردرشن کی نندہ نے کی انہوں نے لگت تنتر میں در دینے کا پردرشن کرنے کا اندولر کرنے کریں کہیں کوئی بات ہے یہ ڈھنگ جو ہے یہ کی وفقش نے کئی بار کہا کہ آپ اگر فرجی نیوک تیو تو ان کو پکڑو جو بھی ذمہ دار کے خلاف کرو سالے چار سال ستہ میں آپ نے کچھ کیا کیا معاملے میں بتائیے کوٹ میں آپ نے کچھ کیا کیا کچھ کیا کچھ بتائیے کچھ بتائیے اس میں لوگ پرخواست بھی ہوئے کاریوں پر کاروائی بھی ہوئی اس کے خلاف بھی میں نے جواب دیا کہ بہا بیوستہ کے مدیب بلکل لیکن اشوک جی اشوک جی اشوک جی ایک سوال یہ بھی تو چاہنا کی 15 سال ورسس 4 سال کیا گیا کی جتل کر دیا گیا لوگ ہم جتل کیا گیا جاتی پرمان پتر بنوائے گیا آپ کی نسائوں دوارہ کوئی غلط آدمی جاتی پرمان پتر غلط بنوائے مسکے کر کے جتل کیا گیا آپ نے بھی روض کیا آپ ہر محام ایک آخری سوال جی ایک آخری سوال کرمچاری جو چھتیس کرمچاری سنگٹھن جو بھی پردرس کر رہے وہ پرکریا چناؤ یہ ہوتی ہے اس میں کوئی وہ بات نہیں پر سرکار سفیدن سیل ہے ویبن کرمچاری کی مانگو پر کمیٹیاں بنی ہے وہ اپنا جواب دے رہی ہے ویبانگو سے جانکاریاں آ رہی ہے اور جیسا کہ بھوپیش ہے تو بھروسہ ہے یہ بات جو ہم کہتے یہ بھروسہ قائم رہے گا اور سرکار نے جو کہا ہے وہ کیا ہے اور نشت طور پر جو کرمچاری آج بھی ہرطال پر ہیں ان کے وسے پر سرکار گمبی رہے سویدن سیلے نشت بہت جلد ان کے فیور میں